ہلو دوستوں ہندی ہور سٹوڑیز یوٹیوب چینل میں آپ کا سواکت ہے اور اب وقت ہے ڈرنے کا اور میں پروین آج پھر سے لے کر حاضر ہوں بھوتوں کی کچھ اور سچی ڈراؤنی کہانیاں اگر آپ کو بھوت پریت جنات چڑائل اور الگ الگ ٹاپکس کی سچی مزیدار کہانیاں سننا پسند ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ہر ہفتے آپ کے لئے بہت سی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آتا ہوں تو خود بھی سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ڈرئیے پروین کے ساتھ میرا نام محمد عباس ہے اور میں جمبو کشمیر کے ڈسٹرکٹ کپوارا میں رہتا ہوں میں جو کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ سال دوہزار سولہ میں ہوا تھا اس سال میں نے اپنی ٹویلتھ کمپلیٹ کر کے ایک نرسنگ کالیج میں ایڈمیشن لیا تھا کالیج میرے گھر سے قریب ایک سو نبھہ کلومیٹر دور تھا اس لئے میں نے وہاں ایک کمرہ رینٹ پہ لے لیا تھا جس میں میں اکیلا رہتا تھا تو ایڈمیشن ہونے کے بعد اس کمرے میں رہتے ہوئے مجھے تین مہینے بیٹھ گئے سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن پھر ایک رات نو مائی دوہزار سولہ اس شام میں نے جلدی ہی کھانا بنا لیا تھا کھانا بنانے کے بعد میں نے تھوڑا فون چلایا اور پھر تھوڑی دیر بعد میں کھانا کھا کے نیچے برتن صاف کرنے کے لئے چلا گیا کیونکہ میرے روم میں واش پیسن نہیں تھا مکان مالک نے نیچے ہی ایک پوائنٹ لگوایا ہوا تھا وہ رات قریب ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا باہر بہت اندھیرہ تھا لیکن جہاں وہ برتن دھونے کا پوائنٹ تھا وہاں ایک بلب لگا ہوا تھا تو نیچے جا کے میں نے سارے برتن دھو لیے اب بس ایک گلاس دھونے کے لئے بچا تھا میں نے جیسے ہی وہ گلاس دھونے کے لئے ہاتھ میں لیا تو لائٹ چلی گئی تو میں نے سوچا تھوڑی دیر ویٹ کر لیتا ہوں لائٹ آئے گی تو دھو لوں گا اور پھر کچھ ہی دیر بعد لائٹ بھی آ گئی لائٹ آنے کے بعد میں پھر سے جیسے ہی گلاس کو دھونے کے لئے گیا تو پھر سے لائٹ چلی گئی اور پھر ٹھیک دو منٹ بعد لائٹ پھر سے واپس آ گئی میں پھر سے دھونے لگا تو تیسری بار پھر سے ایسا ہی ہوا مجھے لگا شاید لینڈلورڈ کا بیٹا مجھ سے مزاک کر رہا ہے وہ اکثر شرارت کرتا رہتا تھا آخر میں میں نے کسی طرح وہ گلاس دھویا اور اوپر اپنے بستر میں چلا گیا تب تک دس بچ کے بیس منٹ ہو چکی تھی بستر میں لیٹا میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ یہ پکہ لینڈلورڈ کے بیٹے کی ہی شرارت ہوگی کیونکہ ایسے لائٹ بار بار کبھی نہیں چاہتی دوستوں یہ بہت پرانی نہیں کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے جب میں اپنے کام کے لئے باہر ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا تب ہی میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کے مجھے بہت حیرانی ہوئی میں نے راستے پر جتنی بھی لوگوں کو دیکھا سب ہی کے ہاتھ میں سمارٹ فون تھے ہاں مجھے پتا ہے یہ اتنی بھی حیران ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا دیش ابھی سب سے زیادہ تیدی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ گرب کی بات ہے اور جس طرح ہمارا دیش اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح ہماری ٹیکنالوجی بھی آگے بڑھ رہی ہے اس دن ٹرائفک جائم پر فسے ہوئے مجھے ایک سائٹ ملا ٹاپ پر جسے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں یوز کیا جسے میں نے نوٹ کیا کہ وقت کتنی تیدی سے گزرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑی ارننگ بھی کر لی اور میرے ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوا میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو اگلی بات سے ٹرائفک جائم میں فس جاؤ تب بور مت ہونا اور وہ ٹائم تھوڑا پیسے کمانے میں لگا دینا اور صرف یہ ہی نہیں اس سائٹ پر آپ کو گیمز میں ملیں گے جو آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور یہاں جیکپوٹ چیتنے کے بھی بہت ہائی چینس رہتے ہیں اور یہ میں صرف بول نہیں رہا بلکہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھئے جیسے میں اپنے فون میں یہ گیم سٹارٹ کر رہا ہوں اور یہ مجھے مل گئی ایک فری سپن اور یہ مجھے مل گیا ہے جیکپوٹ واہ میں کتنا لکی ہوں میں نے کہا تھا نا یہاں سبھی کو جیکپوٹ مل سکتا ہے ہاں تو جیسا میں بتا رہا تھا بلکل ویسا آپ سبھی کا کلپ میں سواگت ہے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو فالو کریں اور ہاں میرے ویورز کے لیے جو بھی میرے لنک کو فالو کرتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے انہیں ایک بڑا بونس ملے گا 25,000 آئین ایر کا اور دو سو سے بھی زیادہ فری اسپنس جیسا کی آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں ابھی تک 75,000 سے زیادہ کما چکا ہوں اور اس مہینے کے اندر اور بھی کما سکتا ہوں اور ہاں جو لوگ یہاں سب سے چھوٹے اماؤنٹ بھی ڈیپوسٹ کریں گے انہیں بھی بگسٹ گیو اووے میں بھاگ لینے کا موقع ملے گا اور جتنا بڑا ڈپاؤزٹ اتنے زیادہ چانسز کچھ بڑا جیتنے کا تو آپ سب بھی یہ موقع نہیں گوائیں اور ابھی جا کر ریجسٹر کریں اور اپنے ٹائم کو صرف فن میں نہیں کچھ جیتنے میں بھی لگائیں کچھ ہی دیر بعد میں نے اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیا اور اپنے فون میں مووی دیکھنے لگا میں اکثر سونے سے پہلے مووی دیکھا کرتا تھا پھر مووی دیکھتے دیکھتے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب مجھے نیند آنے لگی سونے سے پہلے مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی تو میں نے ایک گلاس پانی بھرا اور تھوڑا سا پانی پی کے باقی وہیں اپنے بستر کے بگل میں ہی رکھ دیا مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے آدھر گلاس پانی پی کے وہاں رکھا تھا لیکن پھر رات میں سوتے سوتے اچانک پتہ نہیں کیسے میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ گلاس بلکل کھالی تھا نہ ہی گلاس کا پانی نیچے فرش پہ پھیلا تھا مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت عجیب بات تھی اس کے بعد پھر مجھے دو گھنٹے تک نیند نہیں آئی تو میں لیٹا لیٹا پھر سے مووی دیکھنے لگا اس کے بعد میں صبح تک نہیں سو پایا اس رات تو مجھے اتنا ڈر نہیں لگا لیکن اگلے دن جب مجھے پتا چلا کہ لینڈ لارڈ کا بیٹا تو دو دن سے گھر پہ ہے ہی نہیں وہ تو اپنی موسی کے گھر گیا ہوا ہے تو میں بہت ڈر گیا لینڈ لارڈ نے بتایا کہ رات میں ان کے گھر میں تو کوئی لائٹ نہیں گئی تھی جبکہ ان کے گھر کا اور میری روم کا ایک ہی کنیکشن تھا مجھے بہت ڈر لگنے لگا دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ آج رات پھر سے لائٹ چلے جائے گی پھر سے گلاس کا پانی کھالی ہو جائے گا مجھے اکیلے رات بتانے میں بھی ڈر لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ایک دوست کو جس کا نام جعوید تھا اس کو رات میں اپنے گھر بلا لیا وہ تین لوگ ایک ساتھ ایک روم میں رہتے تھے اور میرے ساتھ میرے ہی سیمسٹر میں پڑھا کرتے تھے اس نے پہلے تو آنے سے منع کیا لیکن پھر میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ آنے کے لئے تیار ہو گیا اور پھر شام چھ بجے وہ میرے روم پہ آ گیا اس کو دیکھ کے میں بہت خوش ہو گیا پھر میں بہار سے چکن اور کچھ کونڈرنگس لے آیا کیونکہ اگلے دن سنڈے تھا اس لئے ہم لوگ رات میں لیٹ سونے والے تھے پھر رات کے ٹائم میں کھانا بنا رہا تھا اور وہ اپنے گھر والوں سے فون پر بات کر رہا تھا پھر کھانا بنانے کے بعد ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے وہ بولا کہ تم تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے میں نے کچھ نہیں کہا تو اس میں پھر سے پوچھا ابباس بولو جھوٹ کیوں بولا مجھ سے تو میں نے اس کو رات کی ساری بات بتا دی میری بات سنکے وہ ہسنے لگا بولا کیوں مزاق کر رہا ہے میں نے کہا یہ مزاق نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن اس کو لگا کہ میں جھوٹ بول کے اس کو ڈرانا چاہتا ہوں اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا پھر ایسے ہی ہم کوئی اور بات کرنے لگے اب ہم بیٹھے بیٹھے بات کری رہے تھے کہ کشی نے باہر سے دروازہ نوک کیا میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ لینڈلورڈ کا بیٹا باہر بیٹھا تھا میں نے اس کو اندر بلایا تو وہ روم کے اندر آ گیا اور میرے فرنڈ سے بات کرنے لگا اسی بیچ ہمارے کھانے کا ٹائم ہوا تو میں نے اس کو بھی کھانا کھانے کو کہا لیکن وہ بولا نہیں آپ کھالو میں گھر جا کے کھاتا ہوں مجھے گھر میں تھوڑا کام ہے اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھایا اور پھر میں روز کی طرح برطن دھونے کے لیے نیچے چلا گیا لیکن اس بار مجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے گیا وہ ہنس رہا تھا میری نظر نیچے بل پہ ہی تھی لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا لائٹ ایک بار بھی رہی گئی اس کے بعد ہم دونوں ایک ایک کر کے واش روم گئے اور پھر اوپر روم میں آ گئے پھر روم میں آ کے ہم دونوں بستر میں لیٹ کے مووی دیکھنے لگے اسی بیچ دو بجے کے قریب وہ بولا کہ وہ واش روم جا رہا ہے تو میں اکیرا اوپر ہی اس کے آنے کا ویٹ کرنے لگا لیکن وہ چالیس منٹ تک واپس نہیں آیا پھر چالیس منٹ بعد جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا ٹائم کیوں لگا دیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس چپ چاپ بستر میں لیٹ کے اپنا موہ ڈھک کے لیٹ گیا میں نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کچھ نہیں بولا کچھ دیر بعد میری بھی آنکھ لگ گئی پھر اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ میرے روم میں نہیں تھا میں نے نیچے واش روم میں بھی چیک کیا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا تو میں نے جلدی سے اس کو کال کیا اس نے بتایا کہ وہ اپنے روم پہ آ گیا ہے اس نے مجھ سے بھی جلدی سے اس کے یہاں آنے کو کہا پھر میں دس بجے کے قریب اس کے یہاں پہنچ گیا لیکن جا کے اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کے تو میں اتنا ڈر گیا کہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے روم پہ واپس جا سکوں اس نے بتایا کہ رات میں جب میں باتروم سے نکلنے سے پہلے ہاتھ دو رہا تھا تو اچانک لائٹ چلی گئی بلکل اندھیرہ ہو گیا تب ہی کسی نے باتروم کا دوسرا نل آن کر دیا مجھے لگا وہ تُو ہے میں نے بولا بھی عباس ایسا مت کرو مجھے ڈر نہیں لگتا لیکن پھر کئی دیر تک جب کوئی آواز نہیں آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا مجھے یاد آیا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے اندھیرے میں ہی دروازہ کھینچ کے کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا جیسے کی کسی نے بہار سے ہی دروازہ بند کر دیا ہو میں زور زور سے دروازے پہ ہاتھ مارنے لگا لیکن کچھ نہیں ہوا پھر تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی تو میں نے دروازہ پھر سے کھولا تو اس بار دروازہ کھل گیا اس جگہ ضرور کچھ ہے وہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے تم وہاں مت رہو وہاں اکیلے رہنا سیف نہیں ہے تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو میں اپنا سامان لی آتا ہوں کچھ دن تمہارے ساتھ رہ لوں گا اور پھر کوئی دوسرا روم ڈھونڈ لوں گا پھر وہ میرے ساتھ آیا اور میں اپنا سارا سامان وہاں سے لے آیا پھر میں اپنے ایک دوسرے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگا اور جب تک میری سٹڈی پوری ہوئی تب تک میں اپنے فرینڈ کے ساتھ ہی اچھے سے رہا لیکن اس روم میں میرے ساتھ جو ہوا وہ مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے وہ سب پہلے میرے اور پھر میرے فرینڈ کے ساتھ ہوا جس کا مطلب تھا کہ وہاں پکا کچھ تھا جس کو ہمارا وہاں رہنا پسند نہیں تھا آج میں قطر کے ایک ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں میرا نام راہل ہے میں پنجاب کا رہنے والا ہوں میں آپ کو ایک سچی کہانی بتانے جا رہا ہوں یہ میرے دادا جی کے سمیں کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس سو اکڑ جمین ہے اور اس کے بیچوں بیچ ایک کمرہ بنا ہوا ہے جب سے میں نے خوش سمالا ہے تب سے ہی وہ کمرہ ہمیشہ سے بند دیکھتا آیا ہوں اس کمرے پہ ایک تالہ لگا ہے اور اس تالے کے اوپر ایک کالے رنگ کا کچھ دھاگے جیسا بندہ ہوا ہے جو کی دیکھنے میں بہت پرانا لگتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان بھوت پر جیسے چیزوں پر کبھی وشواس نہیں کرتا تھا لیکن جب میں نے اپنی ممی اور بوہا سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے دادا جی ایک بہت بڑے گیانی ہوا کرتے تھے اور انہیں بہت ساری ودیائیں آتی تھیں انہوں نے پورے گاؤں کے بھوت پریتوں کو پکڑ کے کہیں چھپا کے رکھا تھا پکا تو نہیں پتا لیکن شاید انہوں نے ان سب بھوتوں کو اسی کمرے میں رکھا تھا لیکن پھر ایک دن میرے دادا کسی کے گھر سے بھوت پکڑ کے آ رہے تھے لیکن راستے میں ہی انہیں چکر آنے لگے انہوں نے گھر آ کے یہ بات سب کو بتائی لیکن میری دادی جی نے ان کو آرام کرنے کے لئے کہا اور کہا کہ آپ سو جاؤ میرے دادا جی نے ان کی بات مان لی اور کھانا کھا کے سو گئے لیکن اس رات انہیں پتا نہیں کیسی نیند آئی وہ اگلے پورے دن تک اٹھے ہی نہیں لیکن میری دادی نے سمجھا کہ وہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں اسی لئے نہیں اٹھ رہے اصل میں میری دادی بہت بھولی تھی جتنے میرے دادا جی گیانی تھے اتنی میری دادی جی بھولی تھی لیکن جب دادا اگلے پورے دن تک بھی نہیں اٹھے تو گھر والوں کو ان کی فکر ہونے لگی لیکن دادی کسی بھی گھر والے کو دادا کے کمرے میں نہیں جانے دیتی تھی کیونکہ دادا جی اپنے کمرے میں اپنی الگ الگ شکتیوں کا ریچول کرتے تھے لیکن جب گھر والوں کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے جا کر دادا جی کو چیک کیا دادا جی کی پاس سے بہت بدبو آ رہی تھی ان کی سانسیں بند تھی دادا جی کی موت ہو چکی تھی لیکن دادا جی اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھوتوں والا راج بھی اپنے ساتھ لے گئے کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے بھوتوں کو کہاں رکھتے تھے تو جب میں نے اپنی ممی اور بھوہا کے موں سے یہ بات سنی تو مجھے ہسی آگئی کیونکہ میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس کے بعد مجھے ان سب باتوں پر یقین ہو گیا اس کے قریب ساتھ اٹھ مہینے بعد ایک شان میں اپنے کھیتوں میں جا رہا تھا لیکن تب ہی اچانک سے موسم بہت خراب ہونے لگا آسمان میں کالے بادل چھا گئے اور ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں آس پاس کوئی جھگے دیکھنے لگا تب ہی مجھے وہ کمرہ دکھائی دیا جو ہمیشہ بند رہتا تھا میں بتا دوں کہ وہ کمرہ ہمارے گھر سے قریب پچاس اکڑ دور ہے اور کمرے کے بلکل سات میں ایک بہت پرانا قریب سو دو سو سال پرانا ایک برگت کا پیڑ ہے جس کی بہت لمبی لمبی شخائیں ہیں جو کی دھرتی تک آتی ہیں میں اپنے گھر سے بہت دور آ چکا تھا اس لئے واپس جانے میں تو میں پانی سے بلکل بھیگ جاتا اس لئے جب میں نے اپنے پاس اس پیڑ کو دیکھا تو اپنے آپ کو بھیگنے سے بچانے کیلئے میں جلدی سے اس پیڑ کے نیچے آکے کھڑا ہو گیا لیکن تب ہی مجھے یاد آیا کہ بارش کے وقت پیڑ کے نیچے نہیں کھڑے ہونا چاہیے ورنہ آسمانی بجلی گرنے کا بہت ڈر رہتا ہے وہاں سے سامنے وہ کمرہ بھی صاف صاف دکھائے دے رہا تھا اب میں وہاں کھڑا یہ سب سوچی رہا تھا کہ تب ہی مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے تھک تھک کر کے ہل رہا ہو میں نے اسے دیکھ کے پہلے تو نظر انداز کیا لیکن جب میرا شک یقین میں بدل گیا تو میں اس دروازے کے پاس چاہ کے اس کو دھیان سے سننے لگا میرا شک بلکل صحیح تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کمرے کے اندر سے دروازہ زور زور سے پیٹ رہا ہو وہ دیکھ کے تو میں اتنا ڈر گیا کہ اتنی تیز بارش میں بھی بھیگنے کی پروہ کیے بینا بھاگتا ہوا جیسے تیسے اپنے گھر پہنچا گھر آ کے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور چپ چاپ کھانا کھا کے سو گیا لیکن اس بات کو یاد کر کے میں آج بھی بہت ڈر جاتا ہوں کسی کو نہیں